موسیقی جلن ہم ڈاکٹر آفتاب محسین ہیں آج بات کریں گے ہارٹ برن یعنی کہ گیسٹو ایسوفیجی ریفلکس تزیز رمضان اور خاص طور پہ جو رات کو جلن ہوتی ہے اس کے بارے میں تو کسی نے خوب کہا ہے درد ہو دل میں تو دوا کیجئے دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے یہ غالب نے کہا ہے اور ہارٹ برن پندرہ سے بیس فیصد لوگوں کو ہوتا ہے اور یہ رمضان میں خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ تزاب یا ایسر جو اس ٹمک میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری ضروریات ہیں کھانے کے حازمے میں وہ کام آتا ہے اور ہمارے جو جراسیم ہیں جو جسم میں داخل ہوتے ہیں ان سے بچاتا ہے اور اس وجہ سے اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو جب وہ میدے میں ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب وہ غذا کی نالی میں آ جائے تو وہ شدید مسائل پیدا کر سکتا ہے زخم بن جاتے ہیں السر ہو جاتے ہیں اور پھر کئی دفعہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم ایسپریٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ جب موں میں آتا ہے تزاب تو وہ چلا جاتا ہے پھے پھروں میں اور وائن فیکشنز کر سکتا ہے تو یہ کب ہم کہتے ہیں کہ یہ تخلیف جو ہے عام ہے پندرہ سے بیس فیصد تو بہت زیادہ لوگ ہیں اور کب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک حد تک بڑھ گئی خطرناک ہارٹ برن یا خطرناک گرڈ وہ ہے جس میں کھانا نگلنے میں دکت ہو بھوک کم لگے یا متلی اور الٹی ہو یا وزن کام ہونا لگ جائے ایسا ہو تو یہ ہیں ریڈ علام یا ریڈ فلیگ سمٹمز جس کا مطلب ہے کہ یہ سب کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس سے کیسا بچا جائے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ افطار کریں تو جو روزے کی روح ہے اس کو سمجھیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنے تذکیہ کرنے اور بڑے بڑے کھانے اور فرائیڈ کھانے ان کی طرف توجہ نہیں دینی اپنا تمام تر رجوع وہ اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام پھیجنے پر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کرنے کھانے پینے کو بیک سیٹ دینی ہے اور جب افطار کریں تو ایک دو کھجوروں کے ساتھ اور تھوڑے پانی کے ساتھ کریں تاکہ میدہ زیادہ نہ بھریں اور جب میدہ زیادہ بھرے گا تو ریفلکس زیادہ ہوگا ساری رات آپ چینے میں جلین اور مختلف پرابلم سے گزرتے رہیں گے اور جب نماز ویرہ پڑھ لیں افطار کے بعد تو پھر ایک مختصر یا چھوٹا میل لیں اور اس کے بعد اپنی نماز ویرہ سے فارغ ہوں تو پھر پانی پھئیں پانی یا تو افطار کے وقت لیں کھانے کے ساتھ پانی کم لیں اور پھر رات کو لیٹ ذرا پانی لے لیں اور نماز کے بعد لے لیں تاکہ میدہ ایک وقت میں زیادہ نہ بھری جب زیادہ بھرے گا تو یہ تکلیف دے ہوگا تلیوی چیزیں گرڈ کو بہت زیادہ برا بناتی ہیں کیونکہ میدے کے اندر یہ جم جاتی ہیں رک جاتی ہیں تیز مرچ مسالے مسالہ جات یہ بھی اچھے نہیں ہیں تو ان کو بھی اوائیڈ کرنا ہے اور کھانے کی مقدار یہ بھی کم رکھنا ہے اب اس کے لیے بہترین عدویات ہیں ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے پی پی آئیز مگر اب اس سے بھی بہتر پی سی بیز کے نام سے دوائیاں آگئی ہیں جو کہ بہت ہی عالی دوائی ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں گرڈ میں تیسٹ کرانے کی ضرورت صرف ان لوگوں کو ہوتی جن میں ریڈ الیٹس ہوں یعنی کہ کھانا نگلنے میں تکلیف ہو کھانا بھوک کم لگے وزن کم ہونے لگے یا خاندان میں کسی کو کینسر کی علامت ہو یا دوائیاں دینے سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو ہیپی رمضان سب لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے رمضان کے روزوں کو انجوائے کریں اور اس سے پوری طرح مستفید ہوں کھانے پینے پر توجہ کم رکھیں خاص طور پر تلیو چیزیں چکنائی والی چیزیں اور پیٹ بھر کے بلکل نہیں کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا جو ہے وہ بھوک رکھ کر کھائیں اور پانی بھی پیاس کے مطابق پینے اور کھانا اور پانی آپس میں مکس نہیں کرنا کچھ لوگوں کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایڈوائیز کرتے ہیں کہ سار والی طرف سے بیڈ کو انچا رکھ لیں تو وہ لوگ کئی دفعہ غلط سمجھتے ہیں تکیہ بڑے راکھ لاتے ہیں تو اس سے پھر گردن میں تکلیف شروع ہوتی سار والی طرف سے بیڈ انچا کرنا ہے چار انچ پانچ انچ تو اس سے بھی یہ جو جلن رات ہوتی ہے نہیں ہوگی پھر یہ جو نئی دوائی ہے پی سی بی یہ رات کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے جتنی ریسرچ اور ایویڈنس ہوا ہے یہ زیادہ اچھی ہے اور دوسری دوائیاں جو ہیں پی پی آئے جو پرانے زمانے کی ہیں وہ اس کے مقابلے میں نہیں آتی موسیقی